اسرائیل میں پولیس کے ہاتھوں میں سیاہ فام یہودی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف پیر کے روز بھی مظاہرے جاری رہے ایتھوپین نسل کی سیکنوں سیاہ فام یہودی خواتینیں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا ماں مجھے اگلا شکار مت بننے دو اسرائیلی ریاست سن لو سیاہ فام ہونا گناہ نہیں ہم اپنے بچوں کے قطر پر خاموش نہیں رہیں گے ایک احتجاجی خاتون کا کہنا تھا کہ اگر میرا بچہ باہر نہیں نکل سکتا اگر وہ زندہ واپس نہیں آتا ایسے میں کوئی بھی ماں خاموش نہیں رہے گی اسرائیل میں سفید فام پولیس اہلکار کی فائرنگ سے سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کے بعد کئی دنوں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں مجدائل افراد نے کئی گاڑیاں جلا دیا اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں گی ادھر ایران کے جہری پروگرام سے متعلق خدشات کے باعث منگل کی صبح خام تیل کی قیمتوں میں بلندی دیکھنے میں آئی قیمت تھیری سکسٹی نائن ڈالر فی کلو لیٹر تک پہنچ گئی ایران نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ یورینیم افضودگی کی شرع جہری معاہدے میں تیہ کردہ حد سے بڑھائے گا سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ مشرقے وسطہ میں کشیرگی مزید بڑھ سکتی ہے جس کے نتیجے میں تیل کی فراہمی متاثر ہونے کا امکان ہے واشنگٹن ڈی سی میں توفانی بارشوں کے بعد سلاب سے معاملات زندگی درہم برہم ہو گیا وائٹ ہاؤس کے بیسمنٹ میں بھی پانی بھر گیا مسلسل بارشوں کی وجہ سے فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گی ہے سلاب کے سبب میٹرو سرویس بھی بند کرنا پڑی امریکی صدر ٹرمپ نے فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر ایران کے جہری پروگرام اور یورینیم کو آلہ سطح پر افتودہ کرنے کے معاملے پر بات چیت کی دونوں لیڈروں نے ایران کو جہری ہتیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے بات چیت کی ہے اور عدم احتحقام سے دوچار کرنے کے خاتمے پر بھی گفتگو کی فرانسیسی صدر نے ہفتے کے روز ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے ایک گھنٹے تک گفتگو کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام فریقوں کے درمیان مقالمے کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ اس کے جہری پروگرام پر مذاقرات کے لیے تیار ہے اور وہ اس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا ایران کو امریکہ کے ضبط و تحمل کو اس کے عظم کی کمی پر محمول نہیں کرنا چاہیے اور اس زمن میں کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے ہم بات سننے کو بھی تیار ہیں لیکن امریکہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا ادھر ایران کے جہری دوانائی کے ادارے نے کہا ہے کہ جہری معایدے کے تحت یورینیم افضودگی کی جن حدود کی اجازت تھی ایران نے ان سے تجابت کر لیا ہے ایران نے کہا ہے کہ اس نے 4.5 فیصد کی افضودگی کی شرعہ کو عبور کیا ہے جبکہ معایدے میں دیگ کی یہ حد 0.67 فیصد کی تھی ایران نے کہا ہے کہ نیوکلیر سمجھوتے میں دیگی زمانتوں سے انحراف کرتے ہوئے یورینیم کے افضودگی کو 20 فیصد تک لے جانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تاکہ امریکی صدر ٹرمپ کی آئید کردہ امریکی اقتصادی پواندیوں کا اثر زائل کیا جا سکے یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسے ایران کے اس اقدام پر شدید تشویش ہے ہم ایران پر زور دیتے ہیں کہ بین الاقوامی معایدے کے تہدیگی زمانتوں کے برخلاف اپنی تمام سرگرمی روک دے اور انہیں منصوب کر دے روس نے خبردار کیا ہے کہ معایدے سے الگ ہونے کے صدر ٹرمپ کے اتام سے عالمی سلامتی پر منفی نتائج مرتب ہوں گے ادھر افغان سیاسی جماعتوں گروہوں اور طالبان کے درمیان قطر نے جاری دو روزہ مذاکرات میں طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی سے متعلق حتمی فیصلے کا اعلان امریکہ سے براہ راز مذاکرات کے بعد کیا جائے گا لیکن افغان سرزمین سے غیر ملکی افواج کے انخلاع تک ملک میں امن کی زمانت نہیں دے سکتے امریکہ کا مطالبہ ہے کہ طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں لیکن طالبان کا مطالبہ ہے کہ پہلے غیر ملکی افواج کی انخلاق کی تاریخ کا اعلان کیا جائے پاکستانی خبروں میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت نے جالی ٹرسٹریٹ پر مریم نواز کو عدالت میں طلب کر لیا ہے نیب نے مریم نواز کے خلاف جالی دستاویزات پر ٹرائل کے لیے درخواست دی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کی پیش کردہ ٹرسٹریٹ جالی تھی اور مریم نواز نے معزدت عدالت کو گمراہ کیا سپنین کور نے کہا تھا کہ جال سازی پر الگ سے کاروائی ہو سکتی ہے جس کے تحت انہیں پانچ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے آئی ایم ایس نے کہا ہے کہ پاکستان کو بیل آوٹ پیکج کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت سخت اقتامات کرنے ہوں گے آئی ایم ایس کے ساتھ تیشدہ معاہدے کے تحت اگلے نہینے یعنی آگست میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا ملکی ذرہ موادلہ کے زخائد میں کمی روپے کی قدر میں گراوٹ اور دیگر اقتصادی مشکلات کے سبب پاکستان نے آئی ایم ایس سے بیل آوٹ پیکج کی درخواست کی تھی جس پر گزشتہ ہفتے آئی ایم ایس کے بور نے پاکستان کے لیے بیل آوٹ پیکج کی منظوری دی تھی اس کے علاوہ پاکستان کی ایک خاص قبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خانے امریکہ کے دورے کے حوالے سے امریکہ میں قیام کے لیے سستے ترین ہوتلوں کا انتخاب کرنے کا حکم جاری کر دیا پاکستانی سفارت خانے میں قیام کے متعلق بھی غور کیا جا رہا ہے جو کہ وائٹ ہاؤس کے قریب واقع ہے لیکن اس سلسلے میں وزیر اعظم کو مصروف ترین ٹرائفک میں سے گزرنا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان سفارت خانے میں قیام کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے لیے وائٹ ہاؤس کے قریب کسی سستے ہوتل کا انتخاب کیا جاتا ہے آصف زردالی نے ایک فضول پیشگوئی کی ہے کہ امران خان کی حکومت چار سے پانچ ماہ میں جا رہی ہے اگلی حکومت ہماری ہوگی امران خان ہماری کمزوریوں کا انعام ہے اور مستقبل بلاول بھٹو اور مریم نواز کا ہے ادھر مریم نواز کا کہنا ہے کہ جالی حکومت نے نواز شریف صاحب کے گھر کے کھانے پر پبندی آئید کر دی ہے اور نواز شریف نے جیل کا کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے ان ظالموں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ یہ نواز شریف کے کھانے میں کچھ بھی ملا سکتے ہیں اگر اگلے چوبیس گھنٹے میں یہ پبندی واپس نہ لی گئی تو میں کوٹ لکپت چیر کے باہر جا کر بیٹھوں گی بھوک ہڑتال بھی کرنا پڑی تو کروں گی اس بات کو دھمکی نہ سمجھا جائے کیونکہ میں یہ کر گدروں گی اس کے جواب میں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان میں واحد شخص ہیں جس کے لیے 21 کارڈیالوجس ڈیوٹی پر معمول ہیں انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ سے نواز شریف کے لیے مدرے صحت کھانا آ رہا تھا دل کے مریض کو روزانہ مدرے صحت کوشت اور انڈے دیے جا رہے تھے جیل میں گھر سے کھانا مگوانے کی اجازت نہیں ہے حکومت نے نواز شریف کو صحت افضاء خانے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے ماہرین کا بورد تشکیل دے دیا گیا ہے ادھر سٹیٹ بینک اور حکومت نے چالیس ہزار روپے والے پرائز باؤنڈ کو ریجسٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شہری محتاط رہیں کیونکہ اب چالیس ہزار روپے کے باؤنڈ کی ریجسٹریشن لازمی ہے ورنہ جرمانہ دینا پڑے گا سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے تحت چالیس ہزار روپے مالیت کے پرانے ریجسٹر پرائز باؤنڈ کی خرید و فروغ 24 جون سے بند ہوگی ہے اور انہیں تبدیل کرانے کی آخری طریق تیس مارچ دو ہزار بیس ہے اس کے لیے آپ کو حبی بینک یونائٹڈ بینک نیشنل بینک مسلم کمرشل بینک الائٹ بینک اور بینک الفلاہ کی مقصود برانچوں سمیت سٹیٹ بینک کی سولہ برانچوں سے بھی تبدیل کرائے جا سکتے ہیں ریسٹوران اور ہوتلز پر ایف بی آر نے ان کی آمدنی جانچنے کے لیے کیش کاؤنٹر پر جدید سافٹ ویر انسٹال کرانے کا فیصلہ کیا ہے منافع خوری کرنے والے ریسٹورانٹس کی نگرانی کے لیے جدید سافٹ ویر سسٹم استعمال کیا جائے گا سافٹ ویر سے ریسٹورانٹ کی ٹیکس چوری روکنے میں مدد ملے گی ٹیکس چوری کرنے والے ریسٹورانٹ کے گھرہ تنگ کرنے کے لیے چھے سو سرے فیرس ریسٹورانٹ کی فیرس مردب کر لی گئی ہے کرکٹ کی خبر میں کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ کرکٹ کپ کا چیمپئن آسٹیلیا، انگلین اور یا پھر بہارت ہوگا بروس اور بیٹوے جیسی اہم آن لائن ویب سائٹس نے پیش گئی کی ہے کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم فائنل میں جگہ بنائے گی اور کرکٹ کے ترحی لارڈز کے میدان میں کپ اٹھائے گی بیٹوے نے ہندوستان کو تیسری مطبع ورلڈ کپ کا چیمپئن بننے کا مضبوط ترین امیدوار کرا دیا ہے کرکٹ ماہرین کے خیال میں ورلڈ کپ دو ہزار انیس کا فائنل بہارت اور آسٹیلیا کے مابین ہونے کی توقع ہے جہاں زوردہ ٹاکٹہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹیکنالوجی کی خبر میں ہواوے نے موبائل آپریٹنگ سسٹم انڈروائیڈ پر انحصار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کمپنی اپنا آپریٹنگ سسٹم ہونگ مہنگ مطارف کروائے گی جو کہ انڈروائیڈ کے مقابلے میں ساٹھ فیصد تیز اور صرف موبائل فونز کے لیے وہ مقصوص نہیں ہوگا بلکہ خود کا ڈرائیوین کی صلاحیت رکھنے والی گاڑیوں میں بھی استعمال ہو سکے گا اس سسٹم کو بقاعدہ استعمال میں لانے سے قبل ہواوے کو اپنا ایپ سٹور بنانا ہوگا جو تیاری کے آخری مراحل میں ہے نیا آپریٹنگ سسٹم روان سال ابتدائی طور پر چین میں مطارف کروا دیا جائے گا اور دو ہزار بیس میں دنیا بھر میں سارفین کے لیے پیش کیا جائے گا کیونکہ روان برس گوگل نے ہواوے کے لیے نئے ڈزائنز پر انڈروائیڈ کی کچھ اپلیکیشنز کے استعمال پر پبندی لگا دی تھی تاہم اب امریکی پبندیاں نرم ہونے کی خبریں بھی زیرے گردش ہیں موسیقی